اے زمینوں اسوان کے خداون ہم شکر گزارے ہیں کہ اے خداون تو نے ہماری زندگی میں یہ وقت بکشا کہ اے باب ہم تیرے حضور میں آ کر تیرے کلام کو جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے اے باب ہم اس کلام کو حاصل کر سکیں محنت کرتا اور التماس کرتا ہوں کہ اے خداون آج کا کلام جتے بھی زندگیہ سنے ان کے لیے سنانے والی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہو اور اے باب ہم اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو بدلنے والے ہوں مسیح یسو کے نام سے بانگتے ہیں آمین آئے ہم خداون کے پاک کلام کو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لیے کھولیں گے خداون کے پاک کلام میں سے مقدس یعقوب کا عام خط اس کا چوتھا باب اور اس کی تیرویں آئیت سے لے کر اس کی پندرویں آئیت کے آخر تک خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے پاک کلام میں سے مقدس یعقوب کا عام خط اس کا چوتھا باب اور اس کی تیرویں آئیت سے لے کر اس کی پندرویں آئیت کے آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاک کلام میں یہ لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور صداگری کر کے نفع اٹھائیں گے اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سہال ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے اگر خداون چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے زیزوں خداون کے کلام میں سے آج اس وقت میں ہم جس بات پر غور کریں گے وہ بات شیخی ہے خود پر بھروسہ ہے جب ہم خود پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جو جہان کا خالق اور مالک ہے جس کے کہنے سے سب کچھ ہوا ہم اپنے فخر میں ہم اپنی شیخی میں اس زندہ خدا کو بھول جاتے ہیں میرے زیزوں آج کے اس دور میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ملک پاکستان میں اس ملک میں رہتے ہوئے جو دوسری قوم ہمارے ساتھ بستی ہے جب بھی ان سے کوئی کام کہنے کے لئے کیا جائے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کر لیں گے لیکن ہم جو زندہ خدا کو ماننے والے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں تو ہماری زندگی میں یہ لفظ بہت کم بولا جاتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو صداگر ہے بزنس مین ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نفع اٹھاؤں گا دوسرے شہر میں جا کر وہاں ایک برس تھیروں گا وہاں جا کر نفع کماؤں گا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں خداون کو جب یاد نہیں کرتا تو اسے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سہال ہے ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے ہم اپنی زندگی میں لمبی پلاننگ سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے پلاننگ کرنا بری بات نہیں مستقبل کے لیے سوچنا بری بات نہیں لیکن ہمیں اپنے منصوبوں میں ہمیں اپنی پلاننگز میں ہمیشہ خداوند کو یاد رکھنا ہے اور اپنے منصوبوں میں خداوند کو لانا ہے تاکہ ہمارے وہ منصوبے پایائے تکمیل کو پہنچیں خداوند کے پاک کلام میں ایک شخص کی مثال ملتی ہے جو کہ ایک امیش شخص ہے مقدس لکہ کی انجیل اور اس کے بارویں باب کی تیروی آیت سے اکیسویں آیت کے اندر اس شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ ایک بڑا دولت مند شخص ہے لیکن خداوند کا کلام اسے دولت مند بے وقوف کہتا ہے کیوں ایسا ہے کیونکہ وہ اپنے معاملات میں وہ اپنے فیصلوں میں خود پر بروسہ کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس دولت مند کی بڑی فصل ہوئی تو وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں پہلی بات تو یہ کہ اس کے ہاں پیداوار ہوئی اور دوسری بات یہ کہ اتنی پیداوار ہوئی خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے پاس جگہ نہیں جب خداوند ہمیں برکت دیتا ہے تو پھر اتنی برکت دیتا ہے کہ واقعی ہمارے پاس جگہ نہیں رہتی رکھنے کے لئے لیکن جو بری بات ہے اس شخص کی وہ یہ کہ اس نے کہا کہ میں اپنی کوٹنیاں ڈھا کر اس سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور بری بات جو ہے وہ کیا کہ کہوں گا اپنی جان سے کہ اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لئے بہت سا مال جمع ہے چین کر کھا پی خوش رہ یہ بات خداوند کو پسند نہیں خداوند بلکل یہ چاہتا ہے کہ ہم بابرکت ہوں ہم فانینچلی طور پر اچھے ہوں لیکن خداوند کے کلام میں ایک شخص مسیح اسو کے پاس آیا اور اس نے آ کر مسیح اسو سے کہا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں مسیح اسو نے اسے کہا تو حکموں کو تو جانتا ہے اس نے کہا میں لڑک پن سے ان پر عمل بھی کرتا رہا ہوں تو مسیح اسو نے کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اور وہ یہ کہ تُو اپنا مال غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے تجھے اسمان پر خزانہ ملے گا کلام میں لکھا کہ وہ افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ اس کی محبت اس کی تگہ دو سب کچھ دولت کیلئے تھی میرے جیزو اکثر اوقات خداون کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں بڑے کاموں کو خداون سے مانگتے ہیں اے خداون میرے پاس مال و دولت ہو اے خداون میرے پاس اچھا گھر ہو اے خداون میرے پاس ایک اچھی نوکری ہو اے خداون میرے پاس اچھی سواری اچھی گاڑی ہو لیکن جب سب کچھ مل جاتا ہے تو خداون کی شکر گزاری کا انصر زندگیوں میں سے ختم ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ تب لوگ خداون کو اپنے فیصلوں میں لینا چھوڑ دیتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ ایسا سب فخر جو ہے وہ خداون کو پسند نہیں اور یہ فخر جو ہے یہ شیخی کے زمرے میں آتا ہے جب ہم خود پر بروسہ کرتے ہیں کلام میں یہ لکھا ہے کہ تمہارا تمہاری زندگی ہے ہی کیا بخارات کا سہال ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے یعنی اپنے فیصلوں میں خداون کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہے کلام میں لکھا ہے پس جو بھلائی کرنا جانتا ہے جسے یہ معلوم ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلہ میں اپنے خداون کو اول درجہ دینا ہے مجھے کسی بھی ایسے کام کو نہیں کرنا جس کو کرنے کا حکم خداون نے نہیں دیا اور پھر بھی ہم ایسے کاموں کو کرتے ہیں ہم اپنی زندگی میں ایسے فیصلوں کو لیتے ہیں تو پھر کیا یہ درست ہے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا حال ہی کچھ نہیں پھر بھی ہم لمبی پلاننگز کر کر بیٹھے ہیں پھر بھی ہماری زندگی کے بڑے منصوبے ہیں تو یاد رکھیں کلام علیہ کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے میرے جیزو آج ہمیں ایسے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے جنہیں شاید ہم چھوٹا سمجھتے ہیں کہ کوئی گال نہیں خدا ادا نائی نہیں لیا یا خدا کو اپنے فیصلے میں شامل نہیں کیا کوئی ایسی بات نہیں میرے جیزو ہمیں اپنی زندگی کی ہر کام میں اور ہر فیصلے کو لیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند نہیں چاہا اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو ایسا ہوگا پھر ہمارے فیصلوں میں جان آتی ہے پھر خداوند ہمارے فیصلوں میں شامل ہوتا ہے ایک مسیح ہوتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو خدا کے خادموں کو بلاتے ہیں گھر میں کہ آپ دعا کریں شادی کی بکار کے موقع پر خدا کے خادم موجود ہوتے ہیں جب شادی کے لیے دن تیہ کی جاتے ہیں تو دعا کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے یہ عمل بلکل درست عمل ہے لیکن اگر خدا کے خادم نائے پھر بھی سب کچھ ہو جائے گا لیکن اصل میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے فیصلے میں ہم نے خداوند کو اہمیت دی ہے اور یہ بات اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے تو کلام علیکہ ہے کہ یہ فقر ہے اور یہ شیخی ہے اور خداوند یہ کہتا ہے کہ جو جانتے ہوئے ایسا نہیں کرتا شیخی کو جاری رکھتا ہے وہ فقر کرتا رہتا ہے کلام علیکہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے اور گناہ کی سزا موت ہے آج ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے جنہیں شاید ہم چھوٹا یا ہم بڑا سمجھتے ہیں لیکن میرے جیسے ہو یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ ہمیں خداوند کی قربت سے دور کر دیتا ہے آئیں ہم ایسے کاموں کو اپنی زندگی میں سے ترک کریں اور خداوند کی قربت میں آتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلوں میں اپنے خداوند کو شریع کریں خداوند کا کلام ہمارے لئے بابر کا ٹھہرے آمین